لہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ منحرف ارکان کو نکال کر وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ ووٹنگ کروا لیتے ہیں جبکہ کیس کی سماعت کل صبح تس بج تک ملت بھی کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے حمدہ شباس کے خلاف اور گورنر کے اختیارات کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی جس دوران حمدہ شباس کے وکیل منصور عثمان اوان نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ چودہ اپریل کو تحریک انصاف نے وزرالہ کے الیکشن کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور پھر سپریم کورٹ میں صدر پاکستان نے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے ریفرنس دائر کر دیا وفاقی وزری طلال نشیات مرم اورنزیب نے کہا ہے کہ کابینہ نے افغانستان سے ٹرانسپورٹرز کو چھ ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے مرم نواز نے کہا کہ وسطی ایشیا اور افغانستان میں تجارت کو تقویت دینے کی غرصے افغانستان سے ٹرانسپورٹرز کو چھ ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزریعظم عمران خان نے دو جولائی بروز ہفتہ اسلام آباد لاہور کراچی اور دیگر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پور امن احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سازش کے ذریعہ آنے والی حکومت نے گیارہ سو عرب کے کرفشن کیسز ماف کروائے انٹرنیسل مونیٹرنگ فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے دو عرب ڈالر کی دو قسطیں جارک ہونے کا امکان ہے روہ ہفتہ مالیت ادار آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف سطح کا معایدہ تہہ پانے کی توقع ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری بغامیں بتایا کہ ساتھویں اور آٹھویں اقتصادی جائزہ کے لیے آئی ایم ایف سے میمورینڈم آف اکنومک اینڈ فسکل پالیسی فریم پروگرام کی کاپی مصول ہو گئی ہے